آپ جمہوری آدمی ہیں الیکشن لڑ لڑ کے یہ آئے ہیں آپ خود آپ کو فوجی اروار کے اندر آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی آپ کی ایک خاص فیرنگ ہوتی ہے ووٹر اور ورکر اس سے نرمی بڑھتی جانی چاہیے ووٹر کا یہ حق ہے وہ رانہ سانولہ کو ووٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ملے کہ رانہ سانولہ کو ووٹ ڈالے اگر وہ کسی دوسرے کو ووٹ کرنا چاہتا ہے تب بھی اس کو حق پورا ہے سو فیصد ہی آئین ہمارا کر لیتا ہے ہم اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی سیچویشن میں اس کو ڈپرائیو کر رہے ہیں وہ اپنا حقیقت ملہا کیسے میرا خیال ہے کہ صرف ان لوگوں کو جو اس واقعے میں یا ان واقعات میں ملوث ہیں ان کو جو ہے وہ ڈپرائیو یا پروسیکوشن کا جو ہے وہ سامنا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کل کو ایک دھڑا ایک گروپ بنا کے طالبان کہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ہیں ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ان کو اجازت دے دینی چاہیے سیاسی جماعت ہے انہوں نے غلط کام کیا نہیں لیکن انہوں نے کام کاؤنسا کیا ہے غلط کیا ہے میں تو اس کو پہلے دن کہا کی غلط کام ہے اس کو اب جسٹیفائی کری نہیں سکتے تو پھر یہی بات ہے سیاست میں جب اپنے ادارے پر چڑھ دھوڑے تو کیا آج تک وہ اس سے واپس آئے ہیں انہوں نے اپنی اس پوزیشن کو کنڈیم کیا ہے انہوں نے اپنی اس پوزیشن سے رجوع کیا ہے نہیں کیا ہے اسی زد پہ قیم ہے اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ جس آدمی نے بھلے رضا مندی سے یا زبردستی سے یا مجبوری سے جس نے پریس کانفرنس میں چند الفاظ بولے نو مئی کے واقعات کو کنڈیم کیا انہوں نے اسے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر کہاں پہ کھڑے ہیں وہی پہ کھڑے ہیں نو مئی کے اوپر ہی کھڑے ہیں پہلے انہوں نے شمالی لاکجا کی سیر کی ہے اس کے بعد انہوں نے بولے ہیں چلیں جیسے بھی کو بولا یا اگر کسی نے نہیں بھی سیر کی تو اس نے نو مئی کے واقعات کو کنڈیم کیا ان کو ٹکٹ نہ دینے کی وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ موجودہ جو پی ٹی آئی عمران خان جس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ وہی پہ کھڑی ہے جہاں پہ وہ اس شام نو مئی کی شام کھڑی تھی وہی پہ کھڑی ہے پی ٹی آئی کو سپریم کورڈ نے بلے کے نشان سے محروم کیا غلط فیصلہ کیا ہے میں اس فیصلے کی بلکل پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتا یہ بلکل بیسلی فیصلہ ہے جیسے سینٹ انتخابہ سے پہلے دوزہ اٹھارہ میں شیر کے نشان سے پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے سینٹرز کو اٹھایا گیا تھا بعد میں وہ بھیڑ بکریوں کی طرح استعمال ہوتے رہے پانچ سال یہی کچھ پی ٹی آئی کے انڈیپیننٹس کے ساتھ ہوگا نہیں لیکن ملک صاحب بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے اور اس فیصلے کے حقائق بڑے مختلف ہیں کیا تو اس وقت آپ سے زیادتی گئی نہیں چلیں ہمارے ساتھ تو زیادتی کی گئی لیکن اس زیادتی کا جو جواز بنایا گیا اس میں اور جس بنیاد پہ آج ان کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق آپ مجھے بتائیں کہ دو ہزار اکی سے لے کے دو ہزار چوبیس تاک تین سال الیکشن کے پیشن جب کسی جماعت کو کہہ کہ اپنے الیکشن کروائیں اور وہ نہ کروائے اور پھر کروائے تو ایسے طریقے سے کہ بلکل اس کو کسی قیمت پہ جسٹیفائی نہ کر سکے جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی بھی اپنے الیکشن کو جسٹیفائی نہ کر سکے نہ کرے سب کی صورتیں علیہ السلام نہیں سن لیں یعنی چور تو وہ یہ ہوگا جو پکڑا جائے گا معاملہ یہ ہے کہ اگر چیلنج ہو یعنی اگر چیلنج ہو تو پھر سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کا عدالت کا کیا فرض ہے کہ وہ دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے سپریم کورٹ یہ نہیں کر سکتے کہ پوری سیاسی جماعت کو الیکشن کے حمل سے باہر کر دے میں اسے برکم الیکشن سے باہر تو الیکشن کمیشن نہیں کیا ہے سپریم کورٹ نے اس کو پر مہر لگائی ہے سپریم کورٹ نے مہر اس لیے لگائی ہے کہ انہوں نے جو الیکشن کروایا تھا وہ درست نہیں تھا اور وہ درست اچھا ان کے پاس دیکھیں ان کے پاس جواز کیا تھا کہ باقی جماعتیں بھی ایسی کرواتی بھی باقی جماعتیں اگر چیلنج ہوتا ہے تو وہ بھی کلدم ہو جاتے